دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ دیرہ غازی خان کے مولانا غلام رسول فیضی صاحب بارک اللہ اللہ نے مولانا خان والی کی ایک عجیب جہالت اور لعنت کا ذکر کیا اور مجھ سے انہوں نے فرمایا کہ دیرہ غازی خان کے لوگ مطالبہ کرتے ہیں کہ خانے والی کے خلاف ششتی صاحب کوئی بیان جاری کریں اس مسئلے کے مطالب وہ عجیب جہالت اور لعنت اور اس کی کمینگی کیا ہے مولانا غلام رسول فیضی صاحب نے بتایا کہ یہاں دیرہ غازی خان کے علاقے میں شہر میں کوئی سعید خان تھا خانے والی کا اس کے پاس آنا جانا رہتا تھا جب وہ فوت ہوا تو خانے والی نے کہا اس کی قبر مسجد کے سین میں بنائیں کسی نے اعتراض کیا تو اس نے کہا کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں بنی ہوئی دوستو اگرچہ ایسے اجھل اور اخبص اور علعن شخص کے خلاف کوئی بیان جاری کرنا کسی بھی صاحب علم کو زیب نہیں دیتا لیکن پھر بھی دوستوں کے اصرار پر یہ ریکارڈ کروا رہا ہوں اس خبیص نے حرام کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا ہے کہ ایک تو مسجد شریف کے سین میں میت کا دفنانا یہ عمل کیا اس نے جبکہ ہمارے علماء یعنی علماء احناف کے نزدیک مسجد میں نماز جنازہ ادا کرنی مکروح تحریمی ہے اس کی علت جب ہمارے فقہہ بیان فرماتے ہیں تو ایک یہ بیان فرماتے ہیں کہ اس میں تلویس مسجد کا خطرہ ہے جب میت مسجد میں رکھی جائے گی تو اس سے نجاست اور پلیدی کے نکلنے کا خدشہ ہے وہ مسجد میں گرنے کا خدشہ ہے لہذا مکروح تحریمی ہے آپ خود اندازہ لگائیں کہ خدشہ ہو نجاست کے مسجد میں گرنے کا تو مکروح تحریمہ ہے نماز ادا کرنا تو خود مسجد کے سہن میغ میت کو دفنانا یہ تو یقینی بات ہے کہ اس کی تمام غلازت اس کی ترام پلیدی مسجد کے جگہ میں آئے گی تو مسجد کا پلیدی کے ساتھ ملوث ہونا یقینی ہو گیا تو خود یہ قبیرہ گناہ کیا اس نے دوسرا خبیث نے قبیرہ گناہ یہ کیا کہ آپ علیہ صلی اللہ و تسلیم کہ روضہ شریف سے قبر انور سے اس کا استدلال نا پاک استدلال جاہلانا ملعونانا استدلال اس نے پیش کیا اس جاہل خبیث کو اتنا تمیز نہیں اس کے سننے والے کتنے ملعونین لوگ ہیں نہ ان بھڑووں کو دین ہے نہ ایمان ہے نہ کوئی چیز ہے وہ بھڑوے یہ تو دیکھو اس کو اتنا ہی پتہ نہیں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ اللہ صلی اللہ کروزہ مبارک قبر انور مسجد میں نہیں بنایا گیا مسجد سے باہر تھا اب اس کے اردگرد مسجد آ گئی ہے اردگرد آس پاس مسجد آنا اور بات ہے بھڑوا اور مسجد میں بنانا اور بات ہے جس خبیث کو اتنا پتہ نہیں اس کتے کو ممبر پر بٹھانے والے کتنے بڑے ملعون ہوں گے لہٰذا فرد بنتا ہے ان لوگوں کا جنہوں نے اس خنزیر کے کہنے پر مسجد میں اس کو دفنا دیا بیچارے کو تو اس کو نکال لیں اور قبرستان میں دفن کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے اگرچہ اس پر میں اضافہ کرنا چاہتا زیادہ کچھ بیان کرنا چاہتا تو کر سکتا تھا لیکن ضرورت کے مطابق انشاءاللہ تعالی یہی کافی رہے گا فضل احمد چشتی سندر لاہور